رحمان الرحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھئیو اس وقت کاشت کار بھائی یا تو مکعی کی فصل کاشت کر چکے ہیں چارے کے لیے یا جو ہے وہ پیداوار لینے کے لیے بیچ کو بنانے کے لیے دیفنیلی دونوں صورتوں میں مکعی کی فصل پر جو ہے کیڑے بھی حمل آور ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی آتی ہیں اس وقت جو ہے مکعی کی فصل دو سے تین پتوں پر اور بعض جگوں پر جو ہے چار سے پانچ پتوں پر آ چکی ہے دیکھیں کسان بھئیو سب سے پہلا جو شروع میں حملہ آتا ہے وہ کیونکہ ہماری گندم پاکرہی ہے وہاں سے تیلہ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے مکعی کی فصل پر دوسرا جو لشکری سنڈیا ہے لوسن برسیم وغیرہ سے وہ بھی شفٹ ہوتی ہے ہماری مکعی کی فصل پر اس سے پہلے جو ہے شوڈ فلائی جو ایک مکعی کا سب سے گندہ کیڑہ ہے جو سب سے نیٹوریس پیسٹ ہے وہ مکعی کی شوڈ فلائی ہے کومپل کی مکعی ہے وہ بھی مکعی کی فصل پر حملہ آبر ہو جاتی ہے تو لہٰذا ان دنوں میں سب سے زیادہ جو شروع میں اٹیک کرنے والے کیڑے ہیں وہ تیلہ سبز تیلہ اور اس کے ساتھ جو ہے جس کو سوس تیلہ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شوڈ فلائی ہے بعد میں تھوڑا سا مکعی جب وہ اوپر چلی جائے گی تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی وام آئے گا جو بھی دو طرح سے ہے ایک فال آرمی وام ہے ایک سمپل آرمی وام ہے تو کاشت کر بھائیو اس وقت آپ نے تیلہ اور اس کے ساتھ جو ہے کومپل کو کنٹرول کرنا ہے تیلے کے لیے تو سمپل جب مکعی کے بیچ کو کاشت کرتے ہیں تو آپ نے زہر لگا کر کاشت کرنا ہے اور جو کومپل کی مکھی ہے اس کے لیے آپ نے کاربو سلفان اگر جو ہے اس کی کومپل بن گئی ہے دانے دار دعائی ڈالی جا سکتی ہے تو پھر آپ نے کاربو سلفان کارٹیپ مونو می ہائپو یا جو ہے کلوڈنٹرانیلی پرول ان میں سے کوئی بھی دعائی آپ جو ہے دانے دار جو زہریں ہیں ان کو کومپل کے اندر ڈالوا سکتے ہیں اگر چھوٹی ہے تو کاربو سلفان کا ایمومیکٹن بینزوئیڈ کے ساتھ مکسچر مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دیفنیٹلی تیلہ جو ہے کسی بھی امیڈا ہے کلو تھیانا دن ہے ان چیزوں سے کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن شوٹ فلائی کے لیے یا آپ نے دیگر بوررز کے لیے یا آرمی وام کے لیے وہ دانے دار دوائی استعمال کرنی ہے جو گرینول فارم میں ہے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ